اسلام علیکم جس کو ہم عام زبان پر قوت مدافت کہتے ہیں اس کو ختم کر دیتی ہے یہ قوت مدافت انسان کے اندر موجود بیماریوں اور انفیکشن سے لڑتے ہیں اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس قوت مدافت کا ختم ہوتا ہے انسان کے لئے کتنا خطرناک ہو سکتے ہیں ایسا انسان جو کہ ایرز کا شکار ہو اگر اس پر کوئی دوسری بیماری فملہ کر دے تو اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ اس سے مقابلہ کر سکے کیونکہ HIV نے ان کی ایمیونیٹی کو ہتم کر دیا ہوتا ہے انسانی جسم کے اندر ایمیونیٹی کے لئے قدرت نے وائٹ بلڈ سلس کو بنایا ہے جو کہ خون کے اندر موجود ہوتے ہیں HIV وائریس ان وائٹ بلڈ سلس پر حملہ کرتا ہے ان کو ہتم کر دیتا ہے جس سے ہماری ایمیونیٹی ہتم ہو ایس ایک سیکشلی ٹرانس میٹی ڈیزیز ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں خون تکل ہو سکتا ہے پر اس کی کینزرائی ہو سکتے ہیں دو لوگوں کا سیکشل ریلیشن بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ماں اپنی بچے کو دور پلاتی ہے یا وہ پریگنسی کے پروسیس سے گزر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایرز کی مرض میں مبتلا ہے تو یہ بیماری اس کی بچے میں بھی منتقل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ خون یا تھوک کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے اس لئے کوئی بھی ایسی چیز جہاں حدشہ ہو کہ یہاں کسی دوسرے شخص کا خون یا تھوک لگا ہو سکتا ہے نا ہی دوائیں اور نا ہی ابھی تک میں ویقسین اجات ہوئی ہے اس لئے ہمیں وہ دیکھتی آگ بڑھتی چاہیے تاکہ ہم اس مر سے دورن سکیں لیٹس پیروپینس این شیئر دس ویڈیو موسیقی 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 موسیقی